السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ اور ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین تو دوستو آج کا ویلوگ بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو ایک سنانی ہے کہانی کہانی ہے دھوکے کی ہاں جی دھوکے کی کہانی ہے لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو لیٹس سٹارٹ دوستو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آئے میں ہیں بیسٹ بائے میں یہاں سے کچھ الیکٹرونک کی چیزیں ملتی ہیں کچھ نہیں الیکٹرونک کی ہی چیزیں ملتی ہیں تو ایسا سین ہوا کہ جو میرا بیٹا ہے فہد گیم والوں کو خدا پوچھے انہوں نے ایک دم سے اس کے اندر سکیری جیسے فیس آتا ہے ایسے گھر کے کوئی چیز آئی ہے یہ ڈر گیا یہ ڈر گیا اس نے کیا کیا کہ اپنا سپائیڈر مین اٹھایا جو کہ سالٹ پلاسٹی کا سپائیڈر مین اٹھا ہے وہ اس نے مارا اس کے اوپر اس نے سکرین اس کی ٹوٹل کر دی اچھا جی وہ اس نے توڑ دیا اب یہ پریشان بچہ ہمارا پریشان ابھی مانگیا آپ کو آئی پیڈ کی حالت دکھاتی ہوں ہم اس کا آئیے دیکھ لیں آپ اس کی حالت اس نے ٹوٹ گئی بچے سے اب میں جو ہوں یہ آئی پیڈ لے کے آئی بیس بائی کی اوپر ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں نا یہ آپ سکرین اس کی فکس کر دیں جو گیک سکوارڈ والے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے مطلب میرے ذہن میں تھا چلو پچاسا ڈالر لے لیں گے اس بندے نے ہمیں ڈائی سو ڈالر کا بل دیا اس نے کہا ڈائی سو ڈالر لگے گا تو ہم آپ کا یہ آئی پیڈ فکس کر دیں گے ہم نے کہا ہم نے نہیں لینا ہم نے پھر جا کے یہ نائنٹھ جنریشن آئی پیڈ نیا لیا جو کہ ہمیں ملا تقریبا ساڑھے تین سو ڈالر کا تین سو تیس ڈالر اس کی پرائز تھی اور بعد میں ٹیکس فیز ڈال کے تو آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے تین سو کے قریب ہمیں پڑ گیا کیونکہ وہ فکس نہیں ہو سکتا تھا ہم اس کا آئی پیڈ لے آئے گھر اور ابھی ہم اس کے آئی پیڈ کو فکس کر رہے ہیں مطلب کہ وہ نیا ہے تو اس کو ابھی سیٹ کر رہے ہیں یار دھوکی کی کہانی دوستو یہ ہے کہ اس کے آئی پیڈ ٹوٹنے سے اور نیا آئی پیڈ خریدنے کے درمیان ہم نے جو فیس بک کا مارکٹ پلیس ہوتا ہے وہاں سے ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا یوز آئی پیڈ وہ سرچ کر لیتے ہیں بعض لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں بہت اچھی کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہی نہیں تو کھیلنا ہے چلو تھوڑے پیسے سیف ہو جاتے ہیں یار کیا کریں مجبوری ہے بھائی مہنگائی اتنی کتے جائے بندہ خیر ہم لوگوں نے جی کیا کیا کہ مارکٹ پلیس کے اوپر میرے ہسپنڈ نے جو ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ بات کی انہوں نے ایک بڑی بزرگ عورت کی فوٹو لگائی ہوئی تھی کہ ہم تو بڑے فیملی والے اور یہ وہ جب ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو ایک سو پچیس ڈالر میں آئی پیڈ دے دیں گے ایٹھ جنیریشن سیم بیسے جیسا فات سے ٹوٹا ہے اور ہمارا بلکل صحیح چلتا ہے یہ وہ اور ساتھ میں انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ یہ آئی پیڈ ہماری ایک کزن کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہم صرف کنورسیشن کریں کیونکہ ہم بچارے ازلوں کے جسے کہتے ہیں فدو بننے والے بیوکوف لوگ سیدھے سادے کیونکہ نہ کبھی دھوکے بازی کی نہ ہمیں یہ طریقے پتہ ہیں اور شروع سے سنا تھا امریکہ کچھ بھی نہیں ہوں دا امریکہ میں دھوکہ نہیں امریکہ میں جتنا بڑا فراوڈ ہے شاید دنیا میں کہی ہو یہاں بڑے بڑے تیس مار خانے بھائی چھوڑ دیں وہ الگ بات ہے کہ یہاں کی لوکل خبریں ہمارے چینلوں کی طرح جگہ جگہ نہیں بیٹھے ہوتے یہاں بہت دھوکے باز لوگ ہیں گورے ٹھیک تھاک قسم کی فراڈی ہیں خیر جی کیاوہ سارے نہیں ہیں لیکن ہیں جو ہیں وہ ہیں اچھا جی اس کے بعد کیاوہ ہم چلے گئے اس کے گھر بھاگے بھاگے ایک سو پچیس ڈال میں وہ ہم سے ڈیٹھ سو مانگ رہی تھی کرتے کرتے ایک سو پچیس ڈال میں ڈیل ڈن ہوئی ہم لوگ اس کے گھر گئے میں آئی پیڈ لے کر آگئی اب اس نے آئی پیڈ مجھے آن کر کے دکھایا تو آن کر کے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیمیٹڈ سکرین تک ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہوتا ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو جا کے آگے پورا آئی پیڈ کھلتا ہے اب جی کیا سین ہوا کہ جہاں تک تو دکھا سکتے تھے اس کمبخت نے مجھے دکھا دیا عورت نے وہ شکل سے ڈرگی ٹائپ لگ رہی تھی نشہی ٹائپ عورت میں نے اس سے آئی پیڈ لے لیا اب جب گھر آ کے ہم لوگوں نے آئی پیڈ کو اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ آئی پیڈ پاس گے بیسٹ بائے والوں کو ہم نے جا کے دکھا ہم نے کہا یہ آئی پیڈ ہم نے بھی خرید ہے تو مارکٹ پلیس سے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو آئی پیڈ لک ہے یہاں تو یہ کسی نے چوری کیے اور آپ کو بیچ دیا اور اصلی جب تب مالک اس کو کھولے گا نہیں ہم تو نہیں اس کو کھول سکتے یہاں تو پھر آپ اپل والوں سے جا کے بات کریں وہ پتا نہیں اس کو کھولتے یعنی یعنی بہت لمبا پروسیجر یار پر لانگ سٹوری شورٹ یہ کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہمارے ایک سو پچیس ڈالر جو تھے وہ بس یہ سمجھیں کہ ضائع ہو گیا ہمارے پیسے خیر میں کیا کہہ سکتی اللہ ان کو ہدایت دیں یا غارت کریں ان کو بھاڑ میں جائیں جو بھی ایک سو پچیس ڈالر یار ایک سو پچیس ڈالر ہوتے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو بے کرتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے بہت ہارڈ ڈالرننگ ہوتی ہے لیکن لانت ہے چلو اس نے ہمارے ایک سو پچیسے پاورڈر خرید کے پی لیا ہوگا بھاڑ میں جا دفعہ مر جا سگرٹ پھوک پھوک یہی کہہ سکتی اس لیے کیونکہ مجھے بہت برا لگا ہے ای نیہاو اب اس کا ماشاءاللہ سے نیا آئی پیڈ آگیا آپ دیکھیں بیٹا میرا بہت خوش تھا اور مجھے میں نے دیکھا میرے بیٹے سے زیادہ میرے ہزمن خوش ہو رہے تھے اپنے بچے کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہی بات ہے دوستو کہ اولاد سے زیادہ جو ماں باپ جو پیار کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ سب کے اولادوں کے سروں پر ماں باپ کا سلامت رکھیں ہمارے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے بچوں کی خوشیاں دیکھیں نصیب کریں آمین ضرور بولے اور کمنٹ باکس میں بھی لکھیں یہ ہم نے منگوایا تھا کور ایمازون سے اس کے آئی پیڈ کا جو پروٹیکٹر ہوتا ہے وہ بہت ضروری تھا کیونکہ یہ شاک پروف ہم نے منگوایا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ نہ کرے اگر یہ گراتا ہے تو وہ ٹوٹے گا نہیں پہلا آئی پیڈ بھی نہیں ٹوٹنا تھا بچہ ڈر گیا تھا جس کی وجہ سے ہوا تو اب میں نے میک شور کیا ہے کہ اس کے نئے آئی پیڈ میں اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی گیم نہیں ہونی چاہیے جو بچے کو پریشان کرے تو اب یہ اس کا نیا کور ہے جو میرے ہزبن جو ہے نا وہ اس کو انبوکس کر رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو آئی پیڈ لگائیں گے ڈیلیوری بھی ہوتی ہے سمٹ ٹائمز نیکس ڈی شپمنٹ بھی آ جاتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں جب ہم دکان پہ جا کے لیتے ہیں تو سمٹ ٹائمز ملتی نہیں ہے یا بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن یہ جو آن لائن سٹورز ہیں انہوں نے بہت آسانی کر دی ہے اب یہ جو کور ہم نے فات کیلئے مانگوائے گی ہمیں بڑا اچھا مل گیا ہے سستہ میرے خیال میں سترہ اٹھارہ ڈالر کئی آئے آرام سے اسے بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جو لوگ ایمازون یوز کریں یا آن لائن دیکھے ان کو مل جائے گا اور ڈیفرن درہ کی فیچرز والی چیزیں بھی ہوتی ہیں سستے بھی ہوتے مہنگے بھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سستہ یا چیپ چیز مگاتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ دیوریبیلٹی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ والا آڈر کیا تھا یہ شاک پروف ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے اس پہ ہینڈل ہے یہ بچہ ایزیلی اس کو پکڑ سکتا ہے اور اب یہ اس کے اوپر لگ رہی ہے سکرین سکرین یہ اوپر ایک پلاسٹک کریپ ٹائپ تھا وہ اتارے گے اور پھر سکرین لگائے گے یہ آپ دیکھتے رہیے گا یہ جتنا بھی آن لائن بزنس کا کام ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ دو ہزار بیس کے بعد زیادہ چلا ہے جب کوویڈ آئے ہے جب پینڈیمک آئے ہے اس کے بعد تو یہ کام بہت روچ پہ گیا ہے جو دکانے ہوتی ہیں جنہیں ایک بزنس کی زبان میں کہا جاتا ہے برک اینڈ موٹر سٹورز جو ہوتے ہیں یہ سمجھے کہ آلموسٹ ختم ہے ابھی امریکہ میں اتنے زیادہ سٹور بند ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہوئے بھی ہیں اور بہت زیادہ ہو بھی رہے ہیں ابھی میں کل نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ریسٹورنٹ کی چین ہے ریڈ لابسٹر کے نام سے جو لوگ امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا امریکہ والوں کو تو لازمی پتا ہوگا ریڈ لابسٹر کا اور وہ اس کی چھے سو سے زیادہ برانچے ہیں لیکن ابھی وہ لوگ بند کر رہے ہیں سنائے کہ وہ بینک ربسی فائل کر رہے ہیں تو فیرائیفشل سیچویشن جو ہے نا پوری دنیا کی بہت خراب ہے اور مرزے کی بات یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ میڈ ان چائنہ ہے جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں میڈ ان چائنہ اتنا چائنہ کا بسنس پھیل کیا وہ یہ پورا ایمازون شین اور علی بابا اور اس کے لئے اور بھی بہت سارے جو ای بے وغیرہ یہ جو ہے یہ سب کیا ہے یہ چائنہ کا مالی بھارا ہے اور ایمازون میں تو چائنہ ہی ملے گا آپ کو موسٹلی مطلب نائنٹی ایٹ پرسنٹ چائنہ ہے لیکن یہ کہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں کارامد ہوتی ہیں افورڈبل ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پرائیس رینج ہوتی نا آپ ایک عام زمان میں کہتے ہیں نا ویل جسٹیفائیڈ کرتی ہے مطلب تو دی کوالٹی آف تا پروڈکٹ تو میرا خیال ہے کہ بلکل صحیح ہے اوور پرائس نہیں ہوتے پھر آپشن اتی زیاد ہوتی ہیں کہ آپ ارام سے لے سکتے ہیں تو بس جو دوستو یہی تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ